ہلو دوستو آج ہم ایسر کی لائپ ٹاپ کا کیبورڈ چینج کریں گے اس کے ہم نے سکروز کھولے ہوئے ہیں بیس کے جسٹ ہم نے بیس کو باہر نکال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیٹری ہے یہ دو سپیکر سے یہ ایم ڈاٹ ٹو ایس ایس ڈی ہے ریم کی سنگل سلوٹ ہے پروسیسر ہے یہ ہیٹ سنگ ہے یہ سی پیو فین ہے یہ وائ فائی کار لگا ہوا ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے اور یہ اسی موسیل لگا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے بیٹری کی جو کیبل اسے سلائیڈ کر کے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے پھر بیٹری کو دو سکروز لگے ہوئے اس کو ہم کھول لیں گے ایک اچھے میکنٹ والا سکروڈرائیور لینا آپ نے پھر ہم نے بیٹری کو نکال کے سائیڈ میں کر دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری پہ پارٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ چاہے سٹاپ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کبھی آپ نے بیٹری پرچیس کرنی ہو تو یہ پارٹ نمبر شو کر سکتے ہیں نیٹ میں اور بیٹری آپ کو مل جائے گی ابھی ہم نے کیبلز کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے یہ ہارڈ ڈسک کی کیبل ہے یہ یو ایس بی ساؤنڈ کارڈ کی کیبل ہے جو رائٹ سائیڈ میں ہے انلاک کر کے کیبل کو نکال لینا ہے پھر یہ ہمارے وائ فائی انٹینے کی کیبل سے اس کو ہم ایسے ہی اوپر کر کے نکال لیں گے فیلال ہم نے سبھی کیبلز کو پہلے ڈسکنیکٹ کرنا ہے یہ ہماری آگے جو لائٹس چلتی ہے بیٹری کی انٹیکٹرز کی یہ ان کا کنیکشن ان کی کیبل ڈسکنیکٹ کر دیں گے پھر ڈسپلے کی کیبل کو سلائیڈ کر کے نکال لینا ہم نے یہ ہمارے پاور جیک کی کیبل ہے اسے بھی سلائیڈ کر کے ڈسکنیکٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ صرف ایک چھوٹی کیبل کے ساتھ جیک لگا ہوتا ہے پھر ہم نے جو ہمارے سپیکر سے ایک لیفٹ سائیڈ سپیکر ہے اس کی کیبل کو ہم نکال لیں گے سلائیڈ کر کے اور جو رائٹ سائیڈ والا سپیکر ہے اس کا کنیکشن رائٹ سائیڈ میں لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے سلائیڈ کر کے ڈسکنیکٹ کر لینا ہے کئی مارڈلز میں سپیکر سنگل وائر ہوتے پر ان میں سپیکر الگ الگ کنیکشنز دی ہوئے پھر ہم نے تیچ پیڈ کی کیبل کو انلوک کر کے نکال لینا ہے جو کی بورڈ کی کیبل ہے اسے سلائیڈ کر کے نکال لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی ایس ایس ڈی کو کھول کے باہر نکال کے رکھ دینا ہے اور جو سکرو وہاں پر ہی ہم نے ٹائیڈ کر دینا تاکہ بات میں مس پلیس نہ ہو پھر اس کے مادر بورڈ کے سکروز کھولیں گے ہم ایک وائی فائی کارڈ کا سکرو ہے اس کو بھی کھول لیں گے ہم سکرو کھول کے وائی فائی کارڈ کو ایسی نکال لینا بھار پھر ہم نے مادر بورڈ کے سکروز کو کھولنا ہے جو فین ہے فین کے بھی دو سکروز ہے اس کو بھی ہم کھول لیں گے اس کے ایک کیبل ڈبل ٹیپ کے ساتھ سٹک ہوتی یہ نکال لی ہم نے اس کے مادر بورڈ میں سے فیک سکرو ہوئے اس چیز کا اپنے دیان رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن بورڈ ریم لگی ہوئی اس پہ اور ایک سلوٹ ہے جس میں ہم نے اور ریم اپگریٹ کری ہوئی ہے اب یہ جو اس کی ہارڈ ڈسک ہے اس کو ہم کھول لیں گے اس پہ دو سکروز لگے ہوئے ان کو کھول لیں گے دیرے سے ہارڈ ڈسک کو اٹھا لینا ہے ہارڈ ڈسک کی کیسنگ کا سکرو ڈیلا تھا وہ ہم نے ٹائٹ کر دیا ابھی اس کے جو رائٹ سائیڈ میں یو ایس بی ساؤنڈ کار بنا اس کو ہم کھول لیں گے اس پہ جو کیبل ہے یہ بھی نیچے ڈبل ٹیپ سے سٹک ہوتی ہے تو ہم نے کیبل کو بھی ایسی کھیچ لینا ہے پھر ہم نے اس کا جو انڈیگیٹر اٹھے بیٹری کا انڈیگیٹر کنیکشن اس کو بھی کھول لیں گے پھر ہم نے دونوں ہنج سکروز کھول لیں دونوں سائیڈ پہ دو دو سکروز دی ہوئے دونوں کو کھول لیں گے کیونکہ جو اس کی ہنج ہمیں سپریٹ کرنے پڑے گی جو پینل نیچے کا سکرین اور پینل اور اوپر کا ٹیچ پیر اور کیبورد یہ الگ الگ کرنا پڑے گا میں رائٹ سائیڈ میں وای فائی انٹینے کی کیبل ہوتی ہے اور لیفٹ سائیڈ میں اس کی ڈسپلی کیبل ہوتی ہے ہم نے اوپنر کی مدد سے جو ہنجیں اسے اوپر اٹھا لینا ہے دونوں سائیڈ سے پھر پینل کو آگے کر کے نائنٹی ڈگری میں کر کے پھر ہم نے نکالنا ہے جو اس کی کیبل سے اس کا طرح دھیان رکھنا ہے کہیں کیبل کیچی نہ جائے ابھی ہم نے اوپنر کی مدد سے جو کیبورد کی لاک سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کا کور لگا ہوتا ہے پہلے اس کے ہم لاکس کھولیں گے اس پہ آپ کو ٹائم لگے گا تو آپ نے اس کو دھیان سے کھولنا ہے جب بھی آپ لاک کھولوں گے جو پلاسٹی کے لاکس ہی ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف اچھلتے ہیں آپ کی آنکھ میں بھی لگ سکتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھ کے اس لاکس کو اوپن کرنا ہے جیسے جیسے آپ اس کے لاکس کھولیں گے آپ کو لاکس کے بریک ہونے کی ساؤنڈ سنائی دے گی پر وہ بعد میں جب ہم دوبارہ لگاتے کی بورد تو وہ ملٹ کر کے لگ جاتا ہے جو یہ اوپر پلیٹ ہے یہ سٹیل اور الیمینیو مکس ہوتی ہے اس کا پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کے نیچے کی بورد الگ سے لگا ہوگا آپ نے ایک دم دھیان سے کھولنا ہے اسے میں نے سپیڈ فورورڈ کر دیا کیونکہ میں نے اسے ایک دم دھیان سے کھولا کوئی بریکیس نہیں ہونی چاہیے فیلال یہ جو آگے کا پینل ہے یہ بریک ہے ایک سائیڈ سے پھر بھی میں نے اپنی طرف سے پورا ٹرائی کیا کہ یہ بریک نہ ہو ابھی ہم نے جو کی بورد ہے اس کو بھی ایسی نکالیں یہ دیکھئے رائٹ سائیڈ سے بریک ہے کی بورد کو بھی ہم نے دھیان سے نکالنا ہے یہ بھی پلاسٹک کے لوگ سے لگا ہوتا ہے نیچے والے پینل کو آپ نے ہولڈ کر کے پھر اوپر کی بورد کیچنا ہے یہ ہمارا کی بورد نکال گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے رائٹ سائیڈ میں یہاں سے یہ بریک ہے یہ پہلے سے بریک تھا اس لئے یہ زیادہ ٹوٹا نہیں تو یہ ٹوٹنا نہیں تھا یہاں سے پہلے سے اس پہ ہم نے گلو لگا کے اسے جھوڑا ہوا تھا ابھی ہم اسے ایک بار پروپرلی ساف کر لیں گے جو بھی یہ پلاسٹک کے لوگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نکلے ہوئے یہ سب اس کے اوپر ہوتا ہے تو ہم نے پروپرلی کلین کر لینا ہے پھر ہم اس کے اوپر کی بورڈ رکھ کے نیا والے کی بورڈ اس پہ رکھیں گے اور جو یہ نیچے ہم نے میٹسہ رکھا ہوا اسے بھی ہم کلین کر لیں گے اب یہ ہمارا نیا کی بورڈ ہے اسے جسٹ اوپر رکھنا ہے اور اس کے جو لکس ہوتے پلاسٹک والے اس کو ہم نے سولڈرنگ آئیڈن کی مدد سے ملٹ کر لیں جہاں جہاں پہ یہ پلاسٹک لوگ سے آپ نے وہاں پہ جسٹ سولڈرنگ آئیڈن رکھنا ہے وہ ملٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ پلاسٹک ہی ہوتے تو اس سے وہ کی بورڈ کو ہولڈ کر لے گا اس میں سب ہی نہیں کرنے اس میں کچھ کچھ کرنے ہوتے باقی بار میں وہ جو اوپر اس کے سٹیل یا الیمینیوم کا جو کور ہوتا ہے وہ لگے گا اس کو بھی ہم نے لوگ کو ایسی کرنا ہے آپ نے کیبل کا دیان رکھنا ہے کہ کیبل پہ آپ کا سولڈرنگ آئیڈن نہ لگ جائے نہیں تو کیبل ڈیمیج ہو سکتی ہے موسیقی ابھی ہم اس کے اوپر جو اس کا الیمینیوم کا کور ہوتا ہے اس کو ہم رکھیں گے کیبل کا دیان رکھنا کوئی بھی کیبل اس کے نیچے نہ جائے جو کیبورڈ کی کیبل ہے اسے بھی ہم نے نکال لینا ہے پھر اس کے اوپر رکھ کے آپ نے اس کی جو ڈیریکشن ہوتی ہے ایک دم پروپر چک کر لینی ہے ایک دم پروپر رکھ کے پھر ہم نے سولڈرنگ آئیڈن کی مدد سے اس کے جو پلاسٹک کے لوگ سے اسے ہم لوگ کر لیں گے یہ جہاں سے اگر کہیں آپ کو بینٹ لگتا ہے تو آپ نے سیدھا کر لینا اس کو یہاں پہ ہم نے جتنے بھی ہول سا آپ کو دیکھ رہے ہیں جس پہ پلاسٹک لوگ باہر نکلتا ہے ان سب ہی کو ہم نے سولڈرنگ آئیڈن سے ملٹ کرنا ہے تاکہ یہ پروپلی لوگ ہو جائے کیونکہ لوز کنیکشن ہوگا تو وہ پروبلم کرے گا یہ دیکھیں جیسے ہم نے ٹیپ نکالی ہے ٹیپ نکال کے ایسے کر سکتے آپ ابھی ہم اس پہ مدربورٹ فٹ کریں گے ہمارا کی بورڈ لگ چکے ابھی ہم نے سب ہی پارٹس کو فٹ کریں گے جیسے جیسے ہم نے اسے کھولا ہوا ہے ہمارا کی بورڈ لگ چکے موسیقا 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 سب ہی کیبلز جیسے جیسے ہم نے نکالی ہے اور سب ہی کیبلز کو ویسے ہم نے کنیکٹ کر لیں گے اب ہی ہم بیتے کی کیبل کو سلائیڈ کر کے کنیکٹ کر لیں گے سب ہی کیبلز کو ویسے ہم نے کنیکٹ کر لیں گے موسیقی شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویڈیوز کے لئے میل آئیکن کو پریس کیجئے نئی نوٹیفکیشنز کے لئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ کو اس سے کوئی مدد ملی ہو اس موڈل میں جو بیس میں کچھ ہی سکروز تھے تو ہم نے کچھ ہی سکروز ہے وہ ٹائٹ کر دیئے ہیں اب یہ ہم لائپ ٹپ کو ایک بار سوچان کر کے چیک کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلی آ گیا ہے حلال بیٹری لو ہے شکریہ موسیقی